پاک فوج نے خود اعتصابی کی مثال قائم کر دی آئی جی سندھ کے تحفظات کے حوالے سے فوج کی کوٹ آف انکوائری مکمل ریپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی اور رینجرز حکام نے پولس کے سست روی اور عوامی دباؤں میں آ کر جذباتی انداز میں کارروائی کی ریاستت کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں افسران بہتر رویہ اپنا سکتے تھے ریپورٹ میں کہا گیا ہے سفارشات کی روشنی میں مطالقہ افسران کو ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں آئے گی ایک دسپرنٹ فورس ہے انہوں نے اپنا ایک میکنزم تھا انکوائری ہوئی ویڈن ٹائم انہوں نے اپنے فیصلے کر دیئے تو اب یہ سندھ حکومت پہ ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی رول آف لاؤ کو امپلیمنٹ کریں گے فوج نے اپنا کام کر دیا اب سندھ حکومت کو اپنی ریپورٹ دینی ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں رینجرز نے عوامی دباؤ آنے پر جی آئی جی سے رابطہ کیا پاک فوج کا خود احتسابی کا عمل حرکت میں آیا اور جو ملوث تھے انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی تفصیلات آ چکی کیا سندھ حکومت بغاوت کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرے گی وفاقی کابینہ نے حکومتی سبسیڈی کو سیاستی رشوت قرار دے دیا اربو روپے مہانہ کی سبسیڈی کے رجحان کو جل ختم کرنے پر اتفاق کابینہ ارکان نے کہا سبسیڈی صرف غریب ترین لوگوں اور پسماندہ علاقوں کا حق ہے وزیراعظم کا کہنا تھا ایسے اقدامات کریں گے کہ گندم اور آٹے کا بہران پیدا نہ ہو کسی کو گندم کی قیمتوں پر سیاست نہیں کرنے دیں گے شوگر سیکٹر میں گٹھ جوڑ ثابت ہو گیا مسابقتی کمیشن نے جہانگی ترین کے جے ڈبلیو گروپ سمیں چوراسی ملس کو شوکاوس نوٹس جاری کر دیئے مسابقتی کمیشن کے مطابق اسوسییشن اور جے ڈبلیو گروپ کے دفاتر سے شواہد مل گئے جن علاقوں کی وجہ سے ہمیں سی پینک ملا ہے ان کو کیوں محروم رکھا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس نائنصافی کو صحیح کرے گی کہ بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دینا ہے صوبہ دینا ہے صوبہ کا اعلان کر کے ٹیکس کا وار کیا جائے گا بلاول بھٹو کا نگر میں جلسے سے خطاب کہا صوبہ بننے سے پہلے ٹیکس اضافے کی مضمت کرتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنی زمین کا مالک بنا کر رہیں گے گلگت بلتستان میں معاشی انقلاب لائیں گے گلگت بلتستان میں معاشی انقلاب لائیں گے گلگت بلتستان میں معاشی انقلاب لائیں گے سیاسی مخالفین سن لے سیلیکٹر صرف عوام ہیں دھانلی کی کوشش کی تو عوام نہیں چھوڑیں گے لیگی راہنما نے ووٹ مانگتے مانگتے لوگوں سے گھر بھی مانگ لیا میرے بچے یہ پوچھ رہے تھے کہ ماما یہ نہ ہو کہ آپ گلگت بلتستان میں گے جائے اور لہور واپس نہ آئیں تو میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ اگر گلگت بلتستان میں مجھے رہنا ہوگا اس طور مجھے گھر دے گا نا انشاءاللہ سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے عوام تحریک انصاف کو ہی منتخب کریں گے مراد سعید کا گھانچے میں جلسے سے خطاب کہا ہمارے قائد نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا گلگت کے عوام کو بھی کسی کے آگے نہیں گرنے دیں گے تو شاہ خانہ ریفرنس کے بعد نواز شریف لارٹ الارٹمنٹ کیس میں بھی اشتہاری قرار احتساب عدالت لاہور نے آہندہ سماعت پر جائیدادوں کی ریپورٹ طلب کر لی نواز شریف کا کیس ریفرنس سے الگ کر دیا گیا کمر میں درد اور سانس بھولنے کی شکاید مسلم ویق نون کے صدر شہباز شریف کا لاہور کے جنرل اسپتال میں تھی بیبوائینا ایم آر آئی سیٹی سکین چسٹ ایکس ری سمیت دیگر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں رمضان شگر ملز ریفرنس میں گزشتہ سماعت پر ادم پیشی کے ذمہ دار خود حمزہ شہباز قرار لیگی راہما نے کہا عدارت کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایک شخص نے مو پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا جج نے سیاسی باتیں کرنے سے روک دیا کہا قانون کے مطابق دیکھیں گے قیدی کو لانے کے لیے کیا قوانین ہیں شہباز شریف کو عمران خان نے خوف زدہ ہو کر گریفتار کروایا انہی کے حکم پر ان کی صحت خراب کی جا رہی ہے مریم مورنگ زیب کا الزام شہباز قل کا لیگی ترجمان کو قرارہ جواب بولی مریم مورنگ زیب کو شہباز شریف کی صحت پر سیاست کا ٹاسک دیا گیا ہے قرار پتہ شافیہ کو رسیدے دینا ہی پڑیں گی کرونا سے معیشت اور لوگ متاثر ہوئے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے وزیراعظم عمران خان کا شنگھائی تعاون تنظیم سے خطاب پاکستان اور چین کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں عالمی برادری کو مل کر مرس نجات کے لیے کام کرنا ہوگا وزیراعظم کی عالمی مالیاتی داروں اور جی ٹونٹی ممالک سے ترقی وزیر ممالک کی مدد کی اپیل پاکستان میں کرونا سے مزید 23 مریض جان سے گئے 1637 نئے کیسز ڈیپورٹ ایکٹیف کیسز 20,045 ہو گئے پختونخواہ میں وائرس سے جانبک ہونے والے ڈاکٹرز کی تعداد ایک کیس ہو گئی ایبیٹ آباد میں 46 ادارے بند لاہور اور گجراوالا کے گئی علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ وزیراعظم عمران خان آٹھ کروڑ سے زائد کے اساسوں کے مالے کرکانے قومی سیمنی کے گوشباروں کی تفصیلات جاری عمران خان کاندرون اور بیرون ملک کوئی کاروبار اور ذاتی گاڑی نہیں اسد کے اثر آٹھ کروڑ روپے سے زائد کے مالے ایک کروڑ 26 لاکھ کے مقروض عمر ایوب کے اساسے ایک عرب سے زیادہ نور عالم خاند سوہ تین عرب روپے سے زائد اساسوں کے مالک نکلے پاکستان ریلوے کا 16 نومبر سے کیسی آر کو مرحلہ وار بحال کرنے کا دعویٰ ترجمان ریلوے کے مطابق اعتدائی طور پر پپری سے لانڈھی اور اورنگی تک ٹرینیں چلائی جائیں گی سفر ساٹھ کلومیٹر اور کرایا پچاس روپے ہوگا ادہ کارا میرہ نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس پہ کہا کوئی فنڈز لینے کے الزامات ثابت کر دے تو خود کو سرعام پھانسی لگا لوں گی شو بس کی ایک ایک شخصیت کے احتساب کا مطالبہ بھی کر دیا اگر کوئی ثابت کر دے گا نا کہ میں نے پیسے وصول کیے ہیں یا میں نے فنڈ ریسنگ کیا یا میں نے پیسے لیے میں سرعام اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گی آئیے میرا احتساب شروع کریں اور اس کے بعد سب کا احتساب ہونا چاہیے جنوبی افریقہ کے سٹار کرکٹر فاف ڈپلسی کراچی پہنچ گئے پشاور ظلمی کی نمائندگی کرتے ہوئے پہلی بار پی ایس ایل میں ان ایکشن ہوں گے